خطاب کے لیے بیان کے لیے وعد کے لیے نصیحت کے لیے اس شخصیت کو دعوت دیتا ہوں جو تین چار سال اس مسجد میں رب کی توحید کو بیان کر کے گئے پیارے پیغمبر کی عظمت اور شان کو بیان کرتے رہے صحابہ اکرام کی صیرت اور کردار کے تذکرے کرتے رہے میری مراد کاری کلیم اللہ صاحب وہ آئیں اور آپ احباب کے سب نے اپنے خیالاتِ علیہ کا انہار فرمائیں کاری قرآن مقرر انقلاب کاری کلیم اللہ آسم صاحب احمد اللہ وبرکاتہ اے گزارے شہدی کے سارے دو سباب اگے کے تشریف لے آؤ سارے تشریف اگے لے آؤ کعیان بڑی مہربانی جزاک اللہ خیر عوام الناس ما شاء اللہ بڑی دور درست ہو تشریف لے آ رہے نے سارے پائی اگے تشریف لے آؤ تاکہ بعد بھی چانوالے دو سباب انہوں کی تنگی پریشانی نہ ہو اگے اگے تشریف لے آؤ بلکہ میں گزارش کرنا اس مسجد نائم امام خطیب محترم جناب حاجی احسان الحاق صاحب اگے تشریف لے مسجد نائم امام خطیب محترم جناب حاجی احسان الحاق صاحب اگے تشریف لے اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهُ اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْتَفَا اللہم سَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ عِبَرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ عِبَرَاهِيمَ اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ عِبَرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ عِبَرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ عِبَرَاهِيمَ اِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي رَبِّ زِدَنِي عِلْمًا رَبِّ زِدَنِي حِلْمًا رَبِّ زِدَنِي عَلَىٰ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعْبُدُ اللَّهَ مَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ قسم خدا دی میرا ایمانِ حسین یارانا حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمانِ حسین یارانا حضور دائے میں جنو تکنا میں جنو بینا میں نوت لگ دائے ہر ایک دیوانا حضور دائے میں جنو تکنا میں نوت لگ دائے ہر ایک دیوانا حضور دائے سونے دی عظمت دکی بیانے جدوں بھی سوچا تائے سوچ بولے سونے دی عظمت دکی بیانے جدوں بھی سوچا تائے سوچ بولے کی اتات قیدی بھی نہیں رسائے جنتے تکانا حضور دائے اتات قیدی بھی نہیں رسائے جنتے تکنا حضور دائے حضور دائے حضور دائے میں جنو تکنا میں نوت لگ دائے ہر ایک دیوانا حضور دائے سونے دی محفل جدوں بھی سجدی فلک تو قدسی بکار دینے سونے دی محفل جدوں بھی سجدی فلک تو قدسی بکار دینے کی اے بکش گئے اے بکش گئے جنا زبانا تے ترانا حضور دائے حمد و سلام تعریفات کی بریائی بڑائی جگتائی تنائی شہن شاہی اور ہما کی سندھی بریائی اللہ رب نے صدی ذات واسطی ہے درد و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الانبیاء والیہ بتا خیر الورا بدر الدجا شمس الدہا جناب محمد رسول اللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آرہی رسول اللہ صلی اللہ سلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ملند آوازنا درود پاک پڑھنا چاہید ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اگرامی میں مشکور و ممنون ہا اپنی جماعت معروف نامر عالم دین فضیلات الشیخ شیخ الحدیث والتفسیر السعاد محترم السعاد مکرم محترم جناب قاری عبد الرزاق تاہیر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ دا کہ جنہ دی محبت اور جناد حکم تے میں نوں توانے جیسے عظیم لوگاں دی زیارت دا موقع مجسر آئے اور بہت زیادہ دلی خوشی ہو رہی ہے کہ کافی عرصے تو بعد دو صحباب سارے دے سارے مسجد اندر ملے نے اور مسجد اندر ملاقات ہوئی ہے میری دعا ہے اللہ رب العزت اس مرکز نوں اس علاقے دا ہی نہیں بلکہ اس پورے دے پورے زلدہ عظیم و شان مرکز بنا دے اور اس مسجد اور مرکز دے مستقل امام خطیم محترم جناب صاحب زادہ قاری عبداللہ تاہیر صاحب حافظ اللہ تعالی اللہ تعالی ساڑے اس نوجوان بھائی دے علم اندر عمر اندر عواز اندر تقوی زہود اندر رحمت اور برکتہ نزول فرمائے اس مسجد دی مکمل انتظامیان اور بالخصوص میرے محترم بھائی محترم جناب بھائی مبشر اسلام ربانی صاحب اللہ تعالی انہ دیا محنتاں کوششاں اپنی بارگاہِ عالی اندر قبول و منظور فرمائے انسان دنیا دے اندر اپنے والدین اور اپنے عزیزوں کہا رہا برشت داراں تو بعد سب تو زیادہ انسان دا جنہ دنال اٹھنا بیٹھنا ہم دے اور سب تو زیادہ والدین تو بعد رشت داراں تو بعد جنہ لوگاں دنال بندے دے دنیا دے اندر معاملات اندے نہیں او انسان دے پڑوسی نہیں او دے ہمسائے نہیں رشت داراں تو بعد والدین تو بعد انسان اپنے ہمسائیاں دنال بہت سارے معاملات کردہ ہے بلکہ ایک ساڑھا مقولہ ایک بات مشہور ہے کہ ہمسائیاں ماں جایا مطلب یہ ہے کہ ساڑھے والدین ساڑھے بہنہ بھائی اگر کوئی اللہ نہ کرے ساڑھے نال کو معاملہ پہ شاہد او بعد اندر پہنچ دینے ساڑھے ہمسائے ساڑھے کولے پہلے پہنچ جانتے ہیں ہمسائی کی دی رسول کائنات علیہ السلام نے بڑی عزت بڑی عزت فضیلت شان مرتبہ اور مقام بیان کی تے اور ہمسائیاں دے حقوق رسول کائنات علیہ السلام نے کسرت دینال بیان فرمائے چنانچہ صحیح المقاری اندر روایت ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ میرے قورے جبریل امین آن دے رہے ہمسائی آن دے حقوق میں نو دس دے رہے میں نو سنان دے رہے اتنی مرتبہ جبریل امین آئے ہمسائی آن دے حقوق میں نو دسے حتی زننتو انہو سی برگیسو ہو رسولِ کائنات علیہ السلام نے فرمایا اتو تک کہ میں نو اے غمان ہوں لگیا کہ کتے اللہ تعالی وحی دے ذریعے ہمسائی نو ہمسائی دی براستہ حق دار نہ بنا دے اتنے ہمسائی آن دے حقوق نے تو میں مختصر وقت دے اندر ہمسائی کی دینال اچھا سلوک اچھا برطاو کرم دے اعتبار نالچان مارو ذات کو ہنے سامنے پیش کرنا چاہنا میری دعا ہے اللہ رب العزت منو سانو سارے انو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت منو سہی مانے اندر شرع صدر دینال بیان کرن تباد احبابنو سمار فرمان تباد قرآن و حدیث دیا انہا باتا دے عمل دی توفیق عطا فرمائے آئیے ہمسائیان دے حقوق دے حوالے نالچاند گزارشات سمار فرمائیے اللہ تعالی دا قرآن سمار فرمائیے تاکہ تمام حباب دا آن دا مقصد پورا ہو جائے امان تازہ ہو جائے آئیے اللہ تعالی دا قرآن سمار فرمائیے مالک کبریان امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الانبیاء فقر الانبیاء والی ابتہا خیر الورا بدر الدجا شمس الدہا منبائی رشد حدا سر چشمائے سبر و رزا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے سینہ پاک تے اپنا پیارا کلام ناظر فرمائیے آئیے میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا غور کرنا اٹھتی چک دے اندر رہنے والے اردہ گرتوں آنے والے قرآن و سنت دیوانے پروانے آئیے اللہ تعالی دا قرآن پاک سمار فرمائیے مالک کبریانے فرمائیے فرمائیے آئیے میرے محترم بھائیوں توجہ کرنا غور کرنا مالک کبریانے فرمایا دنیا کائنات اندر بسنے والوں اس آیتیں مبارکہ دے اندر اللہ کریم نے بڑے بڑے احکامات دکھر فرمایا میں جڑی بادہ دکھر خیار کرنا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا دنیا کائنات اندر بسنے والوں اپنے ہمسایہ دےنا لچھا سرو کرنا ہے اپنے ہمسایہ دی عزت بھی کرنی ہے احترام بھی کرنا توقیر بھی کرنی ہے اپنے ہمسایہ دیا ضرورتہ تے لوڑا تھوڑیا پوریا کرنی آنے مشکل وقت دے اندر اپنے ہمسایہ دے شانہ بھی شانہ کھڑا ہو جا میں مشکل کڑیا دے اندر اپنے ہمسایہ دے مطرے تنہا نہیں چوڑنا بلکہ اپنے ہمسایہ دےنا اچھا سرو کرنے اپنے ہمسایہ دےنا محبت پیار کرنے اپنے ہمسایہ دیا عزتہ دادہ بھی خیال کرنے اپنے ہمسایہ دیا برودہ بھی خیال کرنے دنیا کائنات اندر بسنے والوں اپنے ہمسایہ دی جاؤ حشمت مصامنے رکھ دیا ہویا اونا دیا ضرورتہ تے لوڑا تھوڑا پوریا کرنی آنے آئیے شریعت اسلامیہ دے اندر ہمسایہ دی عزت دی عدمت کیا ہوگئے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا دنیا کائنات اندر بسنے والوں چار چیزہ بندے دی خوش قسمتی دی چار چیزہ بندے نو خوش قسمت بنا دی دیا نے او چار چیزہ کیڑیاں نے گوھر کرنا توجہ کرنا رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے ہوئے نیک بیوی خوش قسمتی دی نشانی ہے نمار پرنا والی روزہ رکھنا والی حاج کرنا والی زکاة دےنا والی صدقہ کرنا والی خیرات کرنا والی شہر دی عصت عظمت نو سامنے رکھ دیا ہویاں او دی فرما برداری کرنا والی تشکر جداری کرنا والی اللہ تعالیٰ جس شخص نو نیک بیوی عطا کر دے ہوئے نیک بیوی خوش نصیبی دی علامت ہے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا دوسرے نمبر تے بندے دی خوش نصیبی دی علامت ہے اللہ کریم جس بندے نو جناب وسیق کر عطا کر دے ہوئے اچھا تے خوبصورت کر عطا کر دے ہوئے جدے اندر ہر قسم دی سہولت مجسر ہوئے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا وسیق کر مل جانا اچھا کر مل جانا خوش نصیبی دی علامت ہے تیسری بات رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نو اچھی گاڑی مل جائے جس بندے نو اچھی سواری مل جائے سفر کر نواز سے آسانیہ مجسران جان سفر کر نواز سے آسانیہ مجسرانہ بندے دی خوش نصیبی دی علامت ہے چونتھے نمبر تھے رسول کائنات نے پروایا اے دنیا کائنات اندر بسنے والوں اگر بندے نو اچھا ہم سایا مل جائے بندے نو اچھا پڑوسی مل جائے نمار پرنوالا ہم سایا مل جائے روزے رکھنوالا ہم سایا مل جائے صدقہ تے خرات کرنوالا ہم سایا مل جائے عزتہ دی ہفاظت کرنوالا ہم سایا مل جائے عزتہ نتار تار کرنوالا نہیں عزتہ نتہ محافظ تے رکھنوالا ہم سایا مل جائے مال دی ہفاظت کرنوالا رکھنوالا ہم سایا مل جائے رسول کائنات نے پرمایا نیک ہم سایا بھی مل جانا اچھے ہون دی علامت ہے بندے دی خوش نصیبی دی علامت ہے دعا کر یا کر اللہ کریم ہم سایہ بھی عطا کرے تو نمازی عطا کرے اللہ کریم ہم سایہ بھی عطا کرے تو روزہ رکھن والا عطا کرے اللہ کریم ہم سایہ بھی عطا کرے تو استادی ہی حفادت کرن والا ہم سایہ عطا کرے آئیے میں دوسری حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیکم وآلہ وسلم نے فرمایا رسول قینات علیہ السلام مسجد نبی دیمدر تشریف فرمانے مدینہ تو الرسول ہے مدینہ تو المنفرہ ہے میرے سہنے نبی علیہ السلام دا سہنہ شہر مدینہ ہے مقدس کڑیاں نے مسجد دیمدر تشریف فرماؤ نماغ مغربہ جماعت دا کر کے بیٹھے ہو بابدو ہو کے بیٹھے ہو میں درد دل اللہ دعا کرنا ماں ایلاغ العالمین جتنے میرے بھائی مسجد دیمدر تشریف لے کے آئے نے جتنیا میریاں بہناؤ مسجد دیمدر تشریف لے کے آئے کیاں نے پنڈال امدر حال امدر یا الہ العالمین سارے انہوں مسجد نبی دی حاضری نصیب کر دے یا الہ العالمین سارے میرے بھائیاں بہنانوں بیت اللہ شریف جی زیارت نصیب فرماؤ دے اونہ لوگاں دے کولوں پوچھئے جنہ نے بیت اللہ شریف دیا زیارتہ کی دیانے پوچھئے محترم جناب کاری عبدالرزاق تاہیر صاحب دے کولوں پوچھئے کاری جناب محمد یوسف فاروقی صاحب دے کولوں پوچھئے کاری عبدالمنان عزیزی صاحب دے کولوں کیا عصت سے کیا شان ہے کیا بہارہ نے بیت اللہ شریف دیا پوچھئے جناب بابا جی حاجی عبدالمجیر صاحب دے کولوں پوچھئے جناب بابا جی حاجی محمد نظیر صاحب دے کولوں جدو بندہ بیت اللہ اندر جاندہ ہے دنیا کائناتیاں سارے بہارہ پول جاندیاں بس بیت اللہ ہی بیت اللہ ہے بس مسجد الحرام ہی مسجد الحرام ہے بس مسجد نبی ہی ہے بس سامنے روزہ پاکی ہے میں دعا کرنا ماں کائنات دیا شاہا جتنے تیرے بندے تشریف پر مانے جتنیاں تیریاں بندیاں تشریف پر مانے سالیاں نوے سے سال ہی بیت اللہ شریف تھی حاضری بھی نصیب کر دے مسجد نبی شریف تھی زیارت بھی نصیب کر دے میں انج کیوں نہ کہا دے ماں اپنی محبت پیار دا اظہار کیوں نہ کر دے ماں میں تے انج کہنا چاننا ماں کہ اللہ مدہت ہو گئی سکھ دے یا نو جو گی ساگ بنانے نو جی کر دا جنا جنا لوکان دہ دل کر دے کہ میں بیت اللہ شریف جی دیارت کرا او تے با آوازیں بلان سبحان اللہ پڑھو نہ ہو سکتا ہے میرے مالک دی رحمت جو شندر آ جائے اللہ قبول کر کے ساڑھے جاندے اسباب پیلا کر دے اللہ مدہت ہو گئی سکھ دے یا نو جو گی ساگ بنانے نو جی کر دا تیرے گھر دے دوا لے پھر پھر کے مولا پیریاں پانے نو جی کر دا تیرا گھر بے کھا تیرا دار بے کھا تیرے گھر بچ رکھ رکھ سار بے کھا جتے ایک نماز دلک مان دی او تمار کپ جانے نو جی کر دا آئیے لوگوں توجہ کرنا گوھر کرنا رسول کائنات علیہ السلام مسجد نبی دمدر تشریف فرمانے انج سحاب بھائی کرام دا مجمع لگیا ہویا کتے حضرت صدیقیت پر موجود نے کتے میرے فروع کے آدم موجود نے کتے جناب زمو رہن موجود نے کتے پیارے علیہ السلام مرتدا الگرہ سحاب بھائی کرام دا مجمع لگیا ہویا رسول کائنات علیہ السلام وضو فرمانے نے آقا چہرہ مبارک دو رہنے ہاتھ مبارک دو رہنے رسول کائنات علیہ السلام وضو فرمانے نے آپ دے پانی والے کترے زمین تے جس وقت گرن لگ دے لے ان کر کے صحاب بھائی کرام اپنے ہاتھا نو نیچے کر لیں دے لے نیچے گرن والے کترے صحاب اپنے چہرے آتے مل لیں دے لے اپنے کپڑے آتے اپنے جسمتے مل لیں دے لے رسول کائنات علیہ السلام اسلام نے پوچھیا اے میرے پیارے صحاب بھائی کرام آخر اس طرح تسی کیوں کر رہے ہو اے دی علت تے وجہ تے سباب کیا ہے صحاب بھائی کرام مرض کر دینے سونے آ ساڑے دل نمدر توڑا پیار موجود ہے ساڑے دل نمدر اللہ دی محبت موجود ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار حاصل کر نماز تے اسی توڑے کتریاں زمین تے نہیں گرن دے رہے رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحاب بھائی کرام میں تن کم ایسے دس نامہ اگر تسیوں تن کم کروگے اللہ بھی توڑے نال محبت کرے گا اللہ دے رسول بھی توڑے نال محبت کرے گا اللہ بھی توڑے نال پیار فرمائے گا اللہ دے رسول بھی توڑے نال پیار فرمائے گا صحاب بھائی کرام چونک اٹھے نے صحاب بھائی کرام دے چہرے تھے خوشی تھے اسرات مرتب نے عرض کر دینے بلا یا رسول اللہ اللہ دے سہنے نبی جی وہ تین کام کیڑے میں جنہ کمہ دی بجاتوں اللہ ساڑھے نال محبت کرے گا اللہ دے رسول ساڑھے نال محبت کرے گا سلاللہ علیہ وسلم رسول کائنات نے انہ تین کمہ دا ذکر فرمایا بار کرنا توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا کم جدو میں اپنی زبان چو بولنا ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے سچ دادا من پکڑ کے رکھنا ہے تھام کے رکھنا ہے زندگی دے اندر بڑے بڑے نشیبوں پر آدان گے لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے دوسرا کم کی ہے رسول نے کہنا تاریخی صلات و السلام نے فرمایا جدو تو اڈے کولے امانت رکھی گا ہے امانت اندر خیانت نہیں کرنی امانت داری تو کم تو کم ہے تیسرا کم کی ہے رسول نے کہنا تاریخ صلات و السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ اکرام اپنے ہمسائیہ دنال اچھا سلوک کرنے ہمسائیہ دنال محبت کرنی ہے ہمسائیہ دیا ضرورتہ پوریاں کرنی آنے ہمسائیہ دیا لوڑا تھوڑا پوریاں کرنی آنے ہمسائیہ دیا اس دا درکھوالا بن جانے ہمسائیہ دے ماردہ رکھوالا بن جانے رسول نے کہنا تنوں صحابہ اکرام نے عرض کی تھی اللہ دے سہنے نبی جی جو دو اسی تین کام کرانگے سانو عجر کی ملے گا سلا کی ملے گا بدلہ کی ملے گا رسول نے کہنا تنے تبسم فرمایا مسکر آکے آنکھا فرما دینے اے میرے پیارے صحابہ اکرام اتن کم تسی کروگے اللہ بھی تو اٹنال محبت کرے گا اللہ دا سچا رسول بھی تو اٹنال پیار کرے گا کنے کام جی بولو کنے کام تین کام پہلا کام سچ بولنا ہے دوسرا کام امانت داری تو کام لینا خیانت ہے نہیں کرنی تے تیسرا کام ہم سایاں دینال اچھا سلوک کرنا ہے ہم سایاں دینے ضرور تھا لوڑا تھوڑا پوریاں کرنیانے کی ملے گا رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی بھی اس بندینال محبت کرنا شروع کر دیں گے اللہ دا سچا حبیب بھی اس بندینال محبت کرنا شروع کر دیں گے اللہ تعالی سنو ہم سایاں دینال اچھا سلوک کرن دی توفیق اطاف فرمائے ہم سایاں دینال اچھا سلوک حضرت صحابہ اکرام کیسے طرح کر دیں آخری باتاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سجدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سایاں دیا لڑا پوریاں کر دیں ہم سایاں دیا ضرورتہ پوریاں کر دیں ہم سایاں دی خوشی نو اپنی خوشی شمار کر دیں ہم سایاں دے غم نو اپنا غم شمار کر دیں ہم سایاں دا دو خطے درد اپنے دل نمدر پیدا کر دیں ہتھ بن کے ہم تالی چک دے بچوں آنوالا اکی طالب لام تیرے سامنے عرض کر دیں ہم سایاں دی عصد کریا کر ہم سایاں دا عدب کریا کر ہم سایاں دا احترام کریا کر نونہ توڑا خرسائیاں دیا پوریاں کریاں کر اے عید الاضحادہ جناب ماں کا گزری ہے عید الاضحادہ بڑی عید گزری ہے ایک دن میں جناب چلدہ چلدہ ایک کارمدر پہنچے آمان جس وقت میں کارمدر داخل ہویا عید الاضحادہ دوسرا دن ہے میں دیکھیاں کی ہے اس طرح چل لیتے ہنڈیاں جناب پہی ہوئی ہے میں پہنا دیکھو لو پچھیاں میں ماجی دیکھو لو پچھیاں ماں جی سہنڈیاں دمدر کی تیار کر رہے ہو میرے دل نمدر خیال آیا بکری دا گوشت تیار ہو رہا ہوئے گا کٹی دا گوشت تیار ہو رہا ہوئے گا کوئی اچھا کھانا تیار ہو رہا ہوئے گا لیکن جس وقت میں سنیا ماں دیا اکھاں برس بہیاں اکھاں دے بھی چوانسوان دیا لڑیاں بن گیاں میں پوچھیاں ماں جی ایک خوشی دا موقع تے اکھاں چوانسو کیوں آگئے رو کیوں رونا کیوں شروع کر دیتا ہے ماں کہن دیئے بیٹا تیری ذہن اندر خیال آیا ہوئے گا کہ میری ہنڈیاں دے اندر اچھے تو اچھا کھانا تیار ہو رہا ہوئے گا میری ہنڈیاں دے اندر بکری یا کٹی دا گوشت تیار ہوئے ہو گیا لیکن میرے پیارے بیٹے اس ہنڈیاں دے اندر گوشت نہیں تیار ہو رہا اس ہنڈیاں دے اندر تا میں دال پہ تیار کر لیا اس ہنڈیا دے اندر میں دال بنا رہی ہاں بیٹے ساٹھے ہم سایاں نے ساٹھے کا رمدر گوشت نہیں بھیجیا اسی غریبہ میرے بچے یتیم نے میں بیوا غریبہ دے کا رمدر گوشت نہیں آیا ساٹھے کا رمدر کسے نے گوشت نہیں بھیجیا جدو نوکہ دیا فریچہ پنیاں پیانے لوکہ دے فریزر پرے پہنے گوشت نال ساٹھے کا رمدر ایک وقت دا بھی گوشت نہیں آیا عید الادہ دا دوسرا دن ہے لیکن مان جیدے کا رمدر یہ جناب ہنڈیا دے ہم دردار پہ تیاروں دیئے ہاتھ بان کے عرض کرنا ماں صرف نمار پڑھنا دین نہیں صرف روضہ رکھنا دین نہیں صرف حج کرنا ہی دین نہیں صرف صدقاتیں خرات کرنا ہی دین نہیں اے بھی دین ہے اے بھی اسلام ہے اے بھی شریعت ہے اے بھی قرآن و حدیث ہے لیکن ہاتھ بان کے عرض کرنا ماں ہم سایاں دے نال بھی اچھا سلو کریا کر ہم سایاں دے بھی عصد کریا کر ہم سایاں دے بھی اترام کریا کر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے دا اللہ دی ذاتے اور قیام دے دن تے ایمان ہے ایسے بندے نو چاہید ہے کہ ایسا بندہ مہمان دی مہمان واضی بھی کرے جس بندے دا اللہ دی ذاتے قیام دے دن تے ایمان ہے ایسے بندے نو چاہید آئے کہ ایسا بندہ اپنے ہمسائیں دے بھی عزت کرے اپنے ہمسائیں دے بھی احترام کرے انہ دیاں ضرورتاں بھی پوریاں کرے انہ دیاں لوڑاں تھوڑاں بھی پوریاں کرے میرے پیارے بھائی میرے محترم بھائیو ہمسائیں دے عزت کرنا انہ دے جناب عدا تا خیار رکھنا انہ دیاں ضرورتاں پوریاں کرنیاں یہ بھی دین ہے یہ بھی اسلام ہے یہ بھی شریفشت ہے یہ بھی قرآن و حدیث ہے ادھے تے بھی عمل کرنا ساڑھا فریضہ بند ہے ادھے تے بھی عمل کرنا ساڑھا حق بند ہے اس وقت تک کوئی کامل انسان ہو نہیں سکتا جدو تک کوئی بندہ مہمان دی مہمان نمازی نہ کرے ہمسائدہ حق ادا نہ کرے سنن ابن ماجہ دیندر الموجم القبیر دیندر حدیث پاک موجود ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کسے بندے واسطے بھی یہ جائز نہیں کہ خود او پیٹ پارکے کھالوے تے ادھا ہمسائیہ پکھائی ستاروے یہ کسے مسلمان مومن واسطے جائز نہیں اسی سوچئے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نابر اپنا تو بن اسی خود سوچئے ساڑھے کردی حالت اور کیفیت کیا ہے ساڑھے ہمسائیان دی حالت اور کیفیت کیا ہے اگر صحیح معنی اندر مسلمان بننا چاندے ہو صحیح معنی اندر قرآن و حدیث کے عمل پیرا ہونا چاندے ہو پھر ہمسائی دی عزت بھی کرنی ہوئے گی ہمسائی دا احترام بھی کرنا ہوئے گا ایک ہوئی رسول کائنات دی تابع داری ہے ایک ہوئی رسول کائنات دی فرما برداری ہے اللہ تعالی سانو ہمسائیان دی عزت اور احترام کرن دی توفیق اطاف فرمائے اجھے کرنا دی دار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے والے دار ایک ہوئی پھر کہہ دو سبحان اللہ اجھے کرنا دی دار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے والے دار تیرے حج نمازہ بندیاں کے سکارے اجھے کرنا دی دار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے والے دار اے دل نی لگ دا اے دل نی لگ دا اے دل نی لگ دا اس دا پھر کھد رہ بھی اے تک کہ آج اس گھر بار مدینے والے دار بن جاتا بے آدار مدینے والے دار اکول کو لہا دا بستغفی اللہ علیہ بلکم آخر دعوی اور الحمدللہ رب العالمين موسیقی